اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم آئی بریٹ فولک ایسٹ پر ریویو کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کے اندر ہمیں فولک ایسٹ کے علاوہ اور کیا کیا مل رہا ہے اس کے اندر ہمیں مل رہا ہے آئیرن فولک ایسٹ وائٹیمن سی اینڈ بی کمپلیکس یعنی کہ آئی بریٹ فولک وائٹیمنز منرولز اور آئیرن سے بنا ایک سپلیمنٹ ہے اس پیک کے اندر آپ کو تھرٹی ٹیبلٹس ملیں گی اور اگر اس کی پرائسنگ کی بات کریں تو آپ کو یہ ون فورٹی کے اراؤنڈ ایزلی کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور اس کو مینی فیکچر کرنے والی کمپنی ایبورٹ لیبورٹری ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کی اس کی کمپوزیشن میں سب سے پہلے فرسٹ پہ ہے فیرس سلفیڈ فیرس سلفیڈ خون کی کمی یعنی کہ انیمیا کو ٹریٹ کرتا ہے اگر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہے تو اس خون کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے اور انیمیا کی بیماری سے ہمیں یہ پروٹیکٹ کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر فولک ایسڈ ہے فولک ایسڈ اگر آپ کنصیف کرنا ٹرائے کر رہی ہیں یا آپ کنصیف کر چکی ہیں یعنی کہ پرائگنٹ ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں آپ فولک ایسڈ کو لے سکتی ہیں فولک ایسر باڈی میں ہیلڈی ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو باڈی میں آکسیجن کو لے کر جاتا ہے تھرڈ نمبر پر اس میں ایڈ کیا گیا ہے ویٹامین سی ویٹامین سی یہ بہت سارے باڈی فنکشنز میں ہیلپ کرتا ہے جیسا کہ کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے آئیرن کو ایبزورب کرتا ہے دانت اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے ہمارے ایمیون سسٹرم کی کارکردگی کو یہ بہتر بناتا ہے اور ایمیون سسٹرم کو مضبوطی دیتا ہے زخموں کو ہیل کرتا ہے اور اس کے اندر موجود ہے نیکوٹین نیکوٹین ہماری سکن کنڈیشن اور نیا سینڈیفیشنسی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر شامل ہے کیلشیم پینتھونیڈ یہ ٹین ایم جی اس کے اندر شامل ہے جو کہ اینیمل اور پلانٹ ٹیشوز میں موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامنز موجود ہیں وائٹامن بی وان بی ٹو بی سکس اور بی ٹویلو اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہ وائٹامنز سیل انرجی پروڈکشن میں اہم کردار دا کرتے ہیں جو بی ٹویلو ہے یہ بلڈ پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی بوڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کم ہیں تو آپ کی بوڈی کے اندر یہ خون کے جو سرخ جسیم میں ہے اس کو بنانے میں یہ ہیلپ اوٹ کرے گا اور ویٹامن بی ٹو ڈی این اے کو رپیئر کرنے میں انوارو ہوتا ہے سکن سیلز کو سٹرونگ کرتا ہے وائٹامن بی وان بی ٹو بی سکس اور بی ٹویلو یہ چاروں نروس سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں فیری سیل فیٹ اس کے اندر پانسو پچیس ایم جی شامل کیا گیا ہے فولک ایزرٹ آرسو مایکرو گرام اس کے اندر شامل کیا گیا ہے وائٹامن سی فائیو ہنڈر ایم جی شامل ہے وائٹامن بی ٹویلو 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 مایکرو گرام اس کے اندر شامل ہے نیکوٹین اس کے اندر تھٹی ایم جی اور کیلسیم پینتھونیٹ اس کے اندر ٹین ایم جی شامل ہے وائٹامن بی سکس ایم جی وائٹامن بی ٹو سکس ایم جی وائٹامن بی سکس فائیو ایم جی اس کے اندر شامل ہے یعنی کہ ہماری بوڈی کے لیے جتنے بھی وائٹ امیز ضروری ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں تو یہ آئیبرٹ فولک ایسٹ بیسٹ ٹیبلٹ ہے آپ لوگوں کی بوڈی کے لیے تو اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفیرز کی فرنڈز آئیبرٹ فولک ایسٹ یہ ٹیبلٹ بالو کو گننے کی عمل کو روکتا ہے اس سے بال گننا بند ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بالو کو سفید ہونے سے بھی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ بالو کو اگر آپ آئیبرٹ فولک ایسٹ کا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالو کو وائٹ ہونے سے بچائے گی اور اگر سکن کے حوالے سے اس کی بات کی جائے تو اگر آپ کی سکن پیلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کی سکن برائٹن اپ ہوگی اور سکن کے اندر گلو آ جائے گی تو آپ کی سکن پر جو ڈارک سپورٹس یہ سکن ایون ٹون نہیں رہتی تو آپ کی سکن ایون ٹون ہو جائے گی اور آئیبرٹ فولک ایسٹ کا مسلسل استعمال آپ کو کمر درد میں رہت پہنچاتا ہے آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی ایفیکٹیو چیز ہے یہ کمزوری اور تھکاوت کو ختم کر دیتی ہے اگر کمزوری کی وجہ سے پٹھوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے شگر کے پیشنٹ کے ہاتھ پاؤں میں اکثر درد ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے سو شگر پیشنٹ بھی آئیبرٹ فولک ایسٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سکروی کے بیماری جو کی ویٹامین سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری میں اکثر جسم میں درد اور تھکاوت محسوس ہوتی ہے تو اس درد اور تھکاوت کو ختم کرنے کے لیے آئیبرٹ فولک ایسٹ کا استعمال بہت ہی مفید ہے یہ ٹیبلٹ خواتین میں ماہواری یعنی کے بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انیمیا یعنی کے خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے فالج کے مریضوں میں ہاتھ پاؤں میں درد اور ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا یہ ان سب علامات کے لیے آئیبرٹ فولک ایسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی مفید ہے ہاتھ پاؤں کے سن ہو جانے کے مرض میں تو آئیبرٹ فولک ایسٹ کا ضرور یوز کرنا چاہیے جو سب سے بڑا اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے حاملہ خواتین کے لیے حاملہ خواتین کو آئیبرٹ فولک ایسٹ ضرور یوز کرنا چاہیے کیونکہ پریننسی کے دوران عورت کی بوڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کے سرک زراز جب کم ہو جاتے ہیں تو انیمیا جیسی خطرناک بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آئیبرٹ فولک ایسٹ کا استعمال کرنے سے آنے والا بچہ متاثر نہیں ہوگا انیمیا کی بیماری سے بچنے کے لیے اور تاکہ آنے والا بچہ متاثر نہ ہو بچے کی دماغ اور سپائنل کارڈ کی بہترین گروت کے لیے اور ماں اور بچے دونوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے اور انیمیا سے بچنے کے لیے آپ کو آئیبرٹ فولک ایسٹ کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے تو یہ حاملہ خواتین میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے فیڈنگ مومز کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہے کیونکہ یہ کمزوری ثقافت کو ختم کر دیتی ہے اور بچوں کی گروت کے لیے فیڈنگ مومز کو بھی اس کو ضرور یوز کرنا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ کن سائنس میں یا کن علامات میں ہم آئیبرٹ فولک ایسٹ کو یوز کر سکتے ہیں فرنز کچھ علامات ہیں کچھ سائنس ہیں اگر آپ ان سائنس کو اپنی بوڈی میں محسوس کریں تو آپ آئیبرٹ فولک ایسٹ کو ضرور یوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنز اگر آپ بہت جلد تھک جاتے ہیں یا ایسے فیل ہوتا ہے کہ بوڈی میں جان نہیں رہی بوڈی سستی اور کاہلی کا شکار ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو آپ لوگ آئیبرٹ فولک ایسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی دل کی دھرکن تیز رہتی ہے یا ایکسسائز کرتے ہوئے یا ووک کرتے ہوئے آپ کی سانس بہت کم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ آئیبرٹ فولک ایسٹ استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کو چکر آتے ہیں یا آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور آپ لوگ فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز میں کونسٹریٹ نہیں کر پاتے تو آپ لوگ آئیبرٹ فولک ایسٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی بوڈی میں قوت محسوس نہیں ہوتی ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں یا ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں ٹانگیں سون ہو جاتی ہیں تو اب بھی آپ فولک ایسٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا کلر کمپلیکشن بہت زیادہ پیل ہو گیا ہے یعنی کہ یلوش کی طرف چلا گیا ہے تو تب بھی آپ فولک ایسٹ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جب کلر یلوش ہو جاتا ہے تو مطلب کہ آپ کی بوڈی میں فولک ایسٹ کی کمی ہو گئی ہے تو آپ نے فولک ایسٹ کو ضرور یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر رات کو سوتے وقت ٹانگو میں کریم سے پڑتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ تھکر محسوس ہوتی ہے یا آپ کی بوڈی سون ہو جاتی ہے اور درد سے آپ کے جو پہلو ہیں وہ بھر جاتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ فولک ایسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو صحیح سے نین نہیں آتے وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے تو ایسے لوگوں کے لئے بھی فولک ایسٹ بیسٹ چیز ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی بوڈی میں وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لئے آئیبریٹ فولک 500 گرام لا جواب سپلیمنٹ ہے دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو کنسیف کر چکی ہیں یا کنسیف کرنا چاہ رہی ہیں یا پراغنٹ ہیں تو ان کو آئیبریٹ فولک ایسٹ ضرور یوز کرانا چاہیے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئیبریٹ کے اندر آپ کو آئیرن اور فولک ایسٹ دونوں مل جاتے ہیں اور عورتوں میں انیمیا یعنی کہ خون کی کمی آئیرن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور فولک ایسٹ کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ پراغنٹ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر سے اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال سے بچوں کو برث ڈیفیکٹ سے بچایا جا سکتا ہے جن میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ اور سپینہ بیفیڈا شامل ہیں یہ برث ڈیفیکٹ ان عورتوں کے بچوں میں دیکھے جاتے ہیں جن میں فولک ایسٹ کی کمی ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیبریٹ فائیو ہنڈر کا استعمال آپ پراغننسی میں بھی کر سکتے ہیں غریب گھرانو سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بچوں میں یہ چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتی پراغننسی کے دوران اور نہ ہی وہ فولک ایسٹ کا استعمال کرتی تو جو ہمارے ملک میں بیگرز ہیں ان کے بچوں میں بھی یہ ڈیفیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتی ڈاکٹر تک نہیں جاتی اور خود ہی ان کی پراغننسی اور ڈیلیوری کے مراحل وہ خود تیع کر لیتی ہیں فولک ایسٹ مرکزی حسابی نظام کے لیے انتہائی اہم جوز ہے اگر باڈی میں اس کی کمی واقع ہو جائے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے خیالات مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے جیسے چیزوں کا بھولنا اس کے ساسا چرچرہ پن کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کمی پر کابو نہ پایا جائے تو سنگین امراض جیسا ڈیمنشیا اور الزائمر کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جسے میں درد کا ہونا خون کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن کم ملتی ہے جس کے وجہ سے دماغ کی شریعانیں سوجنے لگ جاتی ہیں یعنی ان کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے جس سے سر درد کی شکایت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دماغ کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں میں آئرن کی کمی کی وجہ سے مثلا سینے اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے سانس کا پھولنا خون کے سرک زراعت کی کمی کی وجہ سے آکسیجن چونکہ کم مل پاتی ہے اس وجہ سے انسان کا جو سانس سے پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سبھی انسان ووک کر لے تو انسان کا جو سانس سے پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گشی کا تاریخ ہونا یہ بھی ان علامات میں سے ہے ایک تحقیق کے مطابق ٹیسٹ برز کی کار کردگی متاثر ہوتی ہے کیونکہ یہ اسابی نظام کے ذریعے دماغ کو سگنل نہیں بھیج باتے کھانے کے بعد پیٹ کا درد ہونا یا حیزہ ہو جانا اور دل متلانا اس کے علاوہ پیٹ درد کھانے کے بعد حیزہ ہو جانا یا دل متلانا یہ تمام علامات فولک ایسر کی کمی کی ہو سکتی ہیں تو یہ تھی وہ ساری علامات جن کے اندر آپ لوگ فولک ایسر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے تمام پوائنٹس کو کلیر کر دیا ہے کہ کن کن علامات میں آپ لوگ فولک ایسر کو یوز کر سکتے ہیں اگر یہ علامات آپ لوگوں کے بوڈی کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ لوگ آئیبریٹ فولک ایسر کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے یوزیج کی کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں فرنڈز آئیبریٹ فولک ایسر 500 گرام کی جو ٹیبرٹ ہے آپ نے ڈیلی ایک دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور فرنڈز اگر آپ کو کونسٹیپیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے تو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یعنی کہ نہارمو آپ نے آئیبریٹ فولک ایسر کو لینا ہے اور اگر آپ کو کونسٹیپیشن کا ایشو ہے تو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس دوران یعنی کہ آئیبریٹ لینے کے پہلے دو گھنٹے نہ تو آپ نے چائے کا استعمال کرنا ہے نہ ہی کافی کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی ایسے سیرپ یوز کرنے ہیں جو کہ میدے کی تضابط کو ختم کرنے والے ہوں کیونکہ یہ چیزیں چائے کافی اور اس طرح کے سیرپ جو ہیں یہ تمام چیزیں وائٹیمنز کی ایبزورپشن میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی پھر بھی آپ نے سیلف میڈکیشن بلکل بھی نہیں کرنی اکورڈنگ دو ڈاکٹر ہی آپ لوگ آئی بریٹ فولیک ایسرڈ کو یوز کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں کسی اور چیز کی بھی کمی ہو اور فولیک ایسرڈ کی آپ کو کوئی اور ٹیبلٹ ڈاکٹر ریکمیٹ کر دیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نالج دے دوں کہ اگر آپ لوگ اپری بوڈی میں اس طرح کی علامات اس طرح کے سائنس محسوس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم کیوں چل رہی ہیں تو آپ لوگوں کو ایویرنیس ہو جائے اور آپ لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آئی بریٹ فولیک ایسرڈ یا کوئی بھی فولیک ایسرڈ کی ٹیبلٹ جو ڈاکٹر آپ کو ریکمیٹ کریں آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں تو فرنز اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کی اس کے سائیڈ فیکٹس میں کونسٹیپیشن یعنی کبز کا ہو جانا متلی کا ہو جانا وامٹنگ سکن پر ریشز کا ہو جانا یا گہرے کلر کا سٹول کا آنا پیٹ کا خراب ہو جانا یا چکرانا تو یہ اس کی ابتدائی سائیڈ فیکٹس ہیں جو کہ آئی بریٹ فولیک ایسرڈ کرتے وقت آپ کو ہو سکتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا آہستہ آہستہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہوتے ہیں اگر آپ اس کی آورڈوز یوز کرتے ہیں ادروائز اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میری ویڈیو کو اپنے فیملی و فرنز میں ضرور شیئر کیا کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیجئے گا تاکہ نیو ویڈیو کو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تھانکس فور روچنگ مائی ویڈیوز